آگے بڑھتے ہیں مہنگائی کی بات کرتے ہیں بھلوال میں سبزیاں پہلے ہی عوام کی قوت خرید سے باہر ہیں اب گوشت خریدنا بھی روزہ داروں کے لیے مشکل ہو گیا ہے وزید تفصیلات بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے رزوان احمد ساغر رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے لیکن روزہ دار گوشت کے حوالے سے شدید مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ یہاں پر بیف آٹھ سو روپے مٹن سولہ سو سے دو ہزار روپے جبکہ چکن جو ہے وہ چھ سو دس روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چکن مختلف حصوں کے مختلف ریٹس میں فروخت ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ عام آدمی کی خرید خرید سے باہر ہے پنجھے اڑائی سو روپے ونگز ساڑھے پانچ سو روپے پورٹ کلیجی چار سو روپے اور گوشت جو ہے وہ چھ سو دس روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے یہاں پر ہر دکاندار کا اپنے ریٹ ہیں کوئی بھی سرکاری نرخ نامے پر عمل نہیں کر رہا جب بھی کوئی مجھ سٹیڈ یا پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی ممبر مارکیٹ میں آتا ہے تو اس وقت ریٹ لسٹیں عویزہ کر لی جاتی ہیں جبکہ دوسری صورت میں کہیں بھی ہمیں ریٹ جو ہے وہ عویزہ نظر نہیں آتا بلکہ خود ہی دکاندار اپنی مرضی سے ریٹ بتاتا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ریٹ نرخوں پر عمل درامت کے لیے اقتامات کی جائیں تاں کہ روزہ دار رمضان المبارک میں گوشت سے مستفید ہو سکیں